وہ ہمسی پر اس کا رہا تھا اور ریبہ کو ڈینر کروانے کا تھا آج کل جس طرح وہ اس کے ساری بات میں مانتی چلی جا رہی تھی اسے بے ساختہ پر بیوی پر پیار آیا تھا کہاں جانا ہے بیوی انگریشن میں چابی کھماتے اس نے مصروف انداز بھی پوچھا دا جان والے ریسٹورنٹ میں اس نے زور و شور سے سر ہلا کر جواب دیا وہ اس کے بات سمجھتا سر جھکا کر اٹھا اس کی بیوی کی ہر بات پسند نا پسند آ جان کے گیر دھونتی تھی وہ ریان اور اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ کی بات کر رہی تھی جانکسر ریان سے لے کر جاتا تھا اس کی بات سنتے حیدر نے گاڑی کا رخ سڑک کی جانب کیا کیا سوچ رہی ہیں بیوی وہ آنکھیں چھوٹی کیے لبوں کو سپیڑ کر کے سوچنے میں مصروف تھی اسے یہ سوچا میں گم دیکھ کر حیدر نے نرمی سے پوچھا اس کا ہر انداز دل موح لینے والا ہوتا تھا اپنے اداوں سے اسے گھائل کر کے بھی وہ انجان رہتی تھی میں سوچ رہا ہوں اس نے زور شور سے سراز بات میں ہلایا سلکی بال چہرے پر آٹھے رہے جنہیں اب وہ زور شور سے پھوک کر ہٹانے کے کوشش میں تھی میں ابھی پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا سوچ رہی ہیں میری جان ایک ہاتھ سے بالوں کو چہرے سے ہٹھاتے اس نے ہیر کلپ میں پھسایا حیدر وہ جو داجر کے پاس بیبی آیا ہے ہم بھی لے لیتے ہیں ایسا بیبی میں ابھی کھیلوں گا اور پھر اس کے لئے شاپنگ کروں گا اس سے ریبہ جیسا اسٹرانگ بناوں گا پھر ہم مل کر عریشہ چوڑیل کے بال لوچیں گے مجھے لڑکی بولا تھا اس نے اس کے پوچھنے پر پرجوہ شورتی مکمل طور پر اس کی جانے گھون گئی عریشہ کناپ پر غصے سے آنکھیں چھوٹی کیے زور زور سے سر ہلا گئے سے بتایا ساتھ ہی ہاتھ حیدر کے بال کے جانے بڑھائے نہیں میں عریشہ نہیں ہوں بی بی وہ جو اس کی بات غصے سن رہا تھا اپنی جانے بڑھتا ہوا اس کے ہاتھ ہوا میں ہی تھاما عریشہ کے بالوں کا کیا حشر ہوا ہوگا اسے اچھی نرا اندازہ تھا میں جانتا ہوں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتے لٹ مار انداز میں جواب دیا گیا آپ مجھے لا دیں گے ہادی جیسا بی بی ہاتھ سے اس کے ہاتھ دین تھام کر اپنا مطالبہ دھور آیا ہاتھ کو ہادی کا نام بھی آج وہی دے کر آئی تھی بی بی آپ ہاتھ کے ساتھ کھیل لیا کریں نا وہ ہم ہی کا تو بی بی ہے اس کے انداز پر نگاہیں اس کے سراپے پر اُلس تھی گئی تھی دلکل سرزنش کرتے اس کے وجود سے نظریں چرا کر ڈرائیونگ پر توجہ مارکوز کرتے جواب دیا مجھے شیئرنگ نہیں پسند اس نے مضبوط انداز پر جواب دیا تھا حیدر اس کی شدت پسندی پر شردت رہ گیا تھا اور وہ تو سنڈریلا کا بی بی ہے میں بی بی کے ساتھ بھی سونا چاہتا ہوں آدھی تو داجان کے گھر پر سوتا ہے اس کے سمجھ پر ماتم کرتی وہ ہاتھ کو سر پر مارکوز کرتی اچھا یہ تو بتائیں آپ کے ایک سیمز کب سے ہیں اس کا دھیان سنڈریلا اور اس کے بی بی سے ہٹاتا وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گیا تھا جو ریبہ کو بلکل پسند نہیں تھا میں خفا ہوا ہوں امتحانات کے ذکر پر اسے یاد آیا تھا وہ تو خفا تھی اس سے اپنے خفقی کے مطالق اسے اگاہ کرتی وہ فوراں مو پھلا کر بیٹھ گئی تھی چلے آ جائیں مہنچ گئے ہم بٹھا اس کے شانوں پر ٹھیک طرح سے پھیلا کر اس کے بال سوار تھا وہ محبت سے بولا تھا اب میں کبھی ایکسیمز کے بارے میں بات نہیں کروں گا اپنی حدیلیس کے ساگے پھیلا کر اس نے شرط بتائی آپ کی ہزمنٹ آپ کبھی اس سے مطالق بات نہیں کریں گے ہاں مگر آپ کا ٹیچر کر سکتے ہیں مسکرہت دبا کر کہتے اس کی ہٹیلی کو لبوں سے چھوا اس نے سر پٹا کر ہاتھ کھینچا مقابل کی گرفت مضبوط تھی اوکے اوکے میں مان گیا ہوں اپنی کھلائی اس کی گرفت سے ازاد کروانے کی کوشش کرتی وہ نرویس سے ہو رہی تھی جلدی سے اپنے مان جانے کا اندیا سنایا ابھی تو منایا ہی نہیں بیوی مسکرہتی نظروں سے اس کا گلابی ہوتا چہرہ دیکھتے چلنے ڈسٹرب نہیں ہو گاڑی کو لاک کر کے نرویسز کا ہاتھ تھامتے ہو ریسٹورنٹ کی جانب بڑھا تھا ریسرویشن میں پہلے ہی کروا چکا تھا کیا کھانا ہے میری جان نے اس پر پیار بھری ایک نظر ڈال کر اس نے نرویس سے پوچھا اس کے حسین سراپے پر سے نظریں چھراتے اس نے آس پاس نظریں گھمائیں حفظہ نے اسے ہمتیان میں ڈال دیا تھا وہ اب حفظہ کو اپنی بیوی کو تیار کرنے کا کہہ کر پچھتا رہا تھا چلی کھانگا آنکھوں کو گول گھما کر اپنے مخصوص انداز میں سار ہلا کر جواب دیا چلی وہ مسکراؤٹ تھا اس کی طرح اس کی پسند بھی مندفڑے تھی ویٹر کو آرڈر نوٹ کروا کر وہ پھر سے اس کی جانی متوجہ ہوا آرڈر ریسیف کرنے کے بعد پہلانے والا اس کے موں میں ڈالتے اس نے نرمی سے سوال کیا میری بیوی کو پسند ہے جلی اس کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا میں دا جان کی بنائی ہوئی جلی زیادہ شوق سے کھاتا ہوں دا جان کے بنائے ہوئے ساری چیزیں شوق سے کھاتا ہوں ہیدر کو میں دا جان کو بہت مس کرتا ہوں کوکو تو اب گھر آ گیا ہے پر دا جان نہیں آئے اب تو وہاں ہاتھی بھی آ گیا ہے میں اکیلا ہو گیا ہوں ریان کا ذکر آتے ہی آنکھوں میں آنسو جھل ملائے آنسو اس سے کبرداشت ہوئے تھے انرمی سے ٹیبل پر دھرہا اس کا ہاتھ تھا دہیدر نے یوں ہی نظریں گھوائیں وہاں موجود بہت سے لوگ ان کے جانے متوجہ تھے جن میں بیشتر کی نظریں اس کی بیوی پر ہی ٹکی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں مرشی سے بھڑنے لگی تھی اس کے وجود پر تو وہ اس کا حق بھی جائز نہیں سمجھتا تھا اتنی نظریں اس پر ٹکی تھی اتنے لوگ اس کی معصوم باتوں انجوائے کر رہے تھے اسے اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا حریبہ کے معاملے میں ہر قدم پھونک پھونکا رکھتا تھا یہاں کیسے چھوک ہو گئے وہ جانتا تھا اس کی باتیں لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں اس نے کیابن کیوں نہیں ریزرٹ کروالی اچابی والی گڑیاں تو دیکھ پیجے بیٹے منجلوں میں سے کسی ایک نے کہا تھا اٹاخہ ہے پوری ایک اور آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی حیدر کو اپنے کانوں سے دھوا نکلتا محسوس ہو رہا تھا ایک جھٹکے سے وہ اپنی چیر سے اٹھا اس کی برداشت یہی تک تو تھی کیا کہا بھی اس لڑکے کو گربان سے اٹھاتا وہ دھاڑا کیا ہو گیا ہے چھوڑ مجھے تجھے کی بھی اتنا برا لگ رہا ہے وہ لڑکا خود کو ازاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا بیوی ہے میری میری بیو پر نظر کیسے ڈالی تُو نے اس کے جہرے پر پیدر پہ تھپر پر ہواس میں نہیں تھا ابھی تو ایسے مخلوق لے کر نکلتے ہی کیوں ہو لوگوں کو متوجہ کرے گی تو لوگ بات تو کریں گے نا وہ لہو لہان ہوتا بھی وہ باز نہیں آیا تھا میری بیوی ہے وہ اس کے جانب دیکھنے کا بھی حق نہیں کسی کا آنکے نکال لوں گا میں اس لڑکے کے ساتھ باقی بیٹھے لڑکے پوری طاقہ سے اسے ازاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے ہیدر پلیس ہیدر نام آ رہے انہیں موبری طرح روتی اس کے بازو تھام کر بول رہی تھی ابھی تو اسے کھانا کھلا رہا تھا پھر اچانک سے کیا ہو گیا ریبہ جائیں یہاں سے اس لڑکے کے موڑ ناک سبوری طرح خون نکل رہا تھا وہ ابھی مسلسل اس پر خوش سے برسا رہا تھا آس پاس کھڑے لوگ دلچسپی سسارے تماشے سے محضوظ ہو رہے تھے نہیں نہ میں نہیں جاؤں گا پلیس مجھے گھر جانا ہے ہیدر میں گھر جاؤں گا اس نانسوں سے در چہرہ دیکھ کر اس نے جھٹکے سے اس لڑکے کو چھوڑا چک ہو جائیں کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا میری جان اس کا چہرہ تھام کر نڑوی سے آنسوں صاف کرتے اس نے اسے رونے سمنہ کیا موبر دونوں ہاتھ سختی سے جمائے وہ سسپی رو کے کھڑی تھی میں نے کچھ نہیں کیا میں کچھ نہیں بول رہا وہ خوفزدہ ہوتی اس کے سینے سے لگی بوری طرح روتی بار بار دہر آ رہی تھی ہاتھ میں جتنے نوٹ آئے ہیدر نے سارے ٹیبل پر رکھ کر اسے خود سے لگائے وہ تیزے سے باہر نکلا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے بی بھی بھی نہیں چاہیے چلی بھی نہیں کہوں گا مجھے نہیں مارے اس کے سینے میں موچ پائے زور زور سے روتی بول رہی تھی اسے لگ رہا تھا اب اگلا تب پڑھ ہیدر اسے لگائے گا ہیدر نے بی بسی سے اپنی آنکھیں میچیں وہ اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی بس رونا نہیں ہے اسے گاڑی میں بٹھا کر پانے اس کے لموں سے لگائے جسے وہ دو گھوٹ میں ہی ختم کر دی درے نہیں بی بھی کچھ نہیں کر رہا میں نرمی سے اس کے گال سے ہلاتے وہ سنجید کی سب بول رہا تھا میں نہیں رو رہا میں نہیں رو رہا ہوں ہیدر بری طرح روتے ہوئے زور زور سے نفی میں کردن ہلاتے دونوں آتوں سے اپنی گالوں کو چھپائے وہ اس سے اپنے نار ہونے کا یقین دلا رہی تھی آنسو تواتر سے اس کے گال پڑھو رہے تھے اسے کے باوجود ہیدر کے لبوں پر مسکرہٹ ہو بھی وہ اس حد تک سہم جائے گی سے اندازہ نہیں تھا یہ کیا ہے پھر بے ساکتا ہوں مڑانے والی مسکرہٹ کا گلہ گھونڈتے اس نے انگلی کے پوروں پر اس کے آنسو چنتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے لہر آیا خود آگئے ہیں میں نہیں رو رہا ہوں اس کے انگلی میں آنسو دیکھ کروں مزید ہوتی ہوئی بولی جس طرح وہ اس لڑکے کو پٹتے ہوئے دیکھ چکی تھی اس کے بعد اس کی ہر بات ماننے والی تھی میرے دل کے ٹکرے اتنا نہیں ڈرے میری جان آپ کو تو سخت نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتا میں اس کے انداز پر اسے بے اختیار پیار آیا تھا اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام کر گالوں سے ہٹاتے آنسو صاف کیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی حریبہ آپ صرف میری ہیں صرف حیدر لکملکی آپ کا خود پر بھی حق نہیں ہے آپ کی باتوں پر آپ کی حرکتوں پر ہسنے کا حق صرف میرا ہے آپ کی معصومیت کو محسوس کرنے کا حق صرف میرا ہے صرف میرا اور کسی کا نہیں وہ اس کا چہرہ تھام کر مضبوط لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی اگلے ہی پل کچھ سمجھ آنے پر اسے گھور کر دیکھا وہ اس کے ایک اکتاثرات کا بغور معاینہ کر رہا تھا میں داجان کا ہوں کچھ غصے سے وہ اسے باور کروا رہی تھی آپ داجان کی بہن ہیں اور میری بیوی ہیں میری روح کے ساتھی ہیں آپ آج اس نے ہمیشہ کی طرح اسے داجان کا گھٹا نہیں کہا تھا اس پر اس کا حق تھا اور یہ بات اسے معلوم ہونی چاہیے تھی مجھے نہیں ماریں گے میں اچھا ہوں سہمی نظروں سے بغور اسے دیکھتی وہ اسے کچھ دوری پر ہو کر پوچھ رہی تھی بلکل بھی نہیں میری جان اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے یقین دلایا ایدر کے یقین دلانے پر کو سوچنے کے بعد اس کے قریب اوکر ناک اس کی آسدین میں رگڑ تھی وہ اسے گود میں چہرہ چھپاتی بیٹھ گئی وہ مسکر آکھ تھا وہ اسے چھپنے کے لئے بھی اس کے آغوش میں ہی پناہ ڈھون رہی تھی گھر جانا ہے اس کی دبی دبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی ابھی چلتے ہیں ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں امگلیاں پھیرتا دوسرے ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ پوری طرح اس کے گود میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی وہ جانتا تھا کچھ دیر میں وہ یوں ہی سو جائے گی کافی دیر کے ہاتھ کے ساتھ کھیلنے لیں ایک باز وہ کمرے میں آیا تو بیٹ پر بے خبر سو رہی تھی اس کے نظریں بیٹ کے سائی ٹیبل پر رکھی دبائیوں پر گئی وہ وہاں موجود نہیں تھی پانی کے گلاس بھی خالی تھا اس کا مطلب تھا وہ دبا لے چکی ہے وہ بیٹ پر بہت بھی ترتیبی سے سو رہی تھی پرحان نے ہاتھ کو اس کے پرابر میں لٹانا چاہا لیکن اس کے آڑے ترچے سونے کی وجہ سے ہاتھ کے لئے بھی جگہ نہیں بچ پا رہی تھی کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ کو احتیال سے صوفر پر لٹا کر کبر سے میٹرس نکال کر نیچے ڈالا ریبہ انہیں ہمیشہ ہی پانی سے نیلاگ رو اٹھاتی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کے کمرے میں اضافی بستر ہمیشہ موجود ہوتا تھا میٹرس ڈالنے کے بعد وہ اس کی جانب آیا اس کے تکیے پر رکھے اپنے ہاتھ رکھے احتیال سے اس کا ہاتھ ہٹاتا اس کی دوسری ساری سپنا اور ہاتھ کا تکیہ اٹھا کر اس نے میٹرس پر رکھا فاتھ کو بیچ میں لٹا کر اس کے دونوں جانب کشش تگائے وہ ہلکا سا کس مسائے تھا نرمی سے اسے تھبکنے پر وہ دوبارہ سو گیا وہ زیادہ تن کرنے والا بچہ نہیں تھا دو دن میں ہی وہ ان سب سے خاصا اٹیج ہو گیا تھا ہاتھی بابا کا ہاتھی ریبہ کدیانہ نام دوراتے وہ ہلکا سا مسکرائے تھا وہ نیند میں مضبوطی سے اس کی انگلی تھام چکا تھا اس کی ننے سرخ ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ تمانیت سے مسکرائے اٹھا تھا یہ فیصلہ اتنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا وہ پال سکتا تھا اسے اس کا باپ بن کر اس سب میں اس معصوم جان کا تو کوئی قصور نہیں تھا نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنی عملی ازاد کرواتا وہ بیٹھ پر کوئی بے خبر سوئی عرصہ کے جانب آیا تھا بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر وہ بہا اور اس گئے کے نقش نظروں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا کل تا کوئی سے چاہتے ہوئے بھی آن پھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا جس کے تمام حقوق اس کے نام تھے وہ سامنے بے خبر پڑے وجود کا حق دار تھا اس کے زندگی میں وہ شامل ہو چکی تھی اپنی تمام تر ساتھ کی اپنے تمام تر حسن کے ساتھ اتنی خود ترسی کا شکار ہے یہ لڑکی پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا اس کے گنگلیالے بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے اس کے بالوں اس طرح کھولے ہوئے پہلی بار دیکھ رہا تھا دل بے اختیار ان کی نرمی محسوس کرنے کی خواہش کی دل کی خواہش پر لپیک کہتے اس کے ہاتھ پڑھا کر اس کے بالوں کو چھوہ تھا بالوں کا سفر کرتے اس کے گنگل پر نظرات نے شان پر پڑی اس نے نرمی سے سچان پر ہاتھ پڑھا اس کے گنگل پر بہت زیادہ سوجن ہو رہی تھی اس کے گنگلوں کی سوجن دیکھ کر اسے ایک بار پھر اس شخص پر غصایا تھا تم بہت حسین ہو عرصہ اس کے سر پر لگی چوٹ پر نرمی سے اپلک پرکھے تھے مجھے یعنی محبت کو حالہ اس بات سے کیا ہے کہ تم کیا تھے کہاں کسے ملے تھے اور کہاں شامے گزاری تھی تمہاری سرمی کی آنکھوں نے کس کے خواب دیکھے تھے نہیں وہ اس کی ہوش میں کبھی سے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا تھا مجھ کو محبت کو کسی کے ماضی کے لمحے کسی ماضی کے لمحے سے کوئی مطلب نہیں رکھنا محبت ہے کا سیغہ ہے تھا اور تھی نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے پیدا ہونے کیوں ہوتی ہے صدا ہونے کو ہوتی ہے یہ وہ مٹی ہے جو پانی بھی ہوتی ہے اس کے ہاتھوں کہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اپنے دل کے ہر بات کر رہا تھا وہ اس سے محبت کرتا تھا بہت محبت کرتا تھا لیکن اظہار وہ بہت نہیں سنے گی جب تک وہ اپنا اعتبار نہیں سوپ دیتی سمیہ یعنی محبت تم سے کیوں پوچھے کہ تم کس غم سے قائل تھے محبت پوچھتی کب ہے کہاں سے آ رہے ہو کون ہو اور کس سے ملنا ہے سوالوں میں نہیں پڑتی یہ استقبال کرتی ہے تھکے ہارے ہوں کو اپنا جیوندان کرتی ہے گلے ملتی ہے اور آنکھوں پہ اپنا اسم پڑتی ہے پھر جیسا بھی ماضی ہو کوئی ماضی نہیں رہتا سو میں بھی لمحہ موجود میں تم کو سنبھالوں گا تمہاری مسکراہت سے ذرا پیچھے جو اندے کی خراشیں ہیں اگر میں بھر سکوں ان کو تمہاری گفتگو میں سسکیوں کے انکہے وقفے ہسی میں گر بدل پاؤں تو پھر مانو کہ ہاں مجھ کو محبت ہے مجھے یہ نہیں محبت کو کسی ماضی سے کیا لینا مجھے یہ حال کافی ہے میری دعا ہے میں کبھی تمہاری مسکراہت کی وجہ بڑھن سکوہ عرصہ تمہاری آنکھوں میں میری محبت کا اکس نظر آئے میری دعا ہے وہ دن جلدی آئے جب تم ماضی کو بھول کر میرے ساتھ اپنے حال کو جیو تمہاری آنکھوں میں مستقبل کے خواب چکمگاتے دیکھوں اس کی پیشانی پر شدت سے اپنا یمس چھوڑتے ہو نیچے میٹرس پر ہاتھ کے ساتھ لیٹ کیا تھا نظریں اب بھی اسی پر ٹکی ہوئی تھی کتنا پیارا ہے نا یار ریان ہاتھ آپ نے دیکھا رہا وہاں انگوٹھا موں میں لے کر اتنے پیار سے دیکھتا ہے دل کرتا ہے دیکھتی رہوں اسے فرحان بھئی آنے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے میں بہت خوش ہوں بریسنگ مرک کے آگے کھڑی وہ جیولری اتارتی ساتھ ساتھ ریان سے باتیں بھی کر رہی تھی وہ گہری نظروں سے اس کے جانے دیکھتا ہے اس کے پیچھے اس کے جانے پر تھوڑی ٹکا کر ششن میں نظر آتے ہیں اپنے اور اس کے حقس کو دیکھتے ہیں مسکرائیا تھا ریان وہ جو اپنی دھن میں نان سٹاپ بول رہی تھی اس کے یوں قریب آنے پر جانک اٹھی کچھ بتا رہی تھی نہ آپ جاری رکھیں جب کیوں ہو گئی ہیں وہ مسکرہت دبا کر ریان نے سے اپنی بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا بولے ریان کی جان میں بول رہی تھی ہاتھ بہت پیارا ہے نا اس کے قربت میں بھی غلطی وہ لڑستی ہوئی اپنی بات دہر آ رہی تھی ہاں اور اس کے بالوں کے خوشبو اپنے اندر اتارتے وہ خمارہ لود لہجے میں بولا تھا بس آپ سے ٹھینکس کرنا چاہتا تھا میں کیوں وہ حیران ہوئی فور ایوری تنگ میرے جان آپ ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر ہیں حفظہ آپ نے مجھے مکمل کر دیا ہے میرے زندگی مکمل کر دی ہے میرے گھر کو جنلت بنا دیا ہے شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے آپ سے بہت اظہار بنتا ہے تشکر سے کہتا آخر میں وہ شوق ہوا تھا ریان مجھو خود اپنی ہی کشمت پر رشکاتا ہے بلیس ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے نا ہمیشہ لرسے لہجے میں کہتی وہ سر جھکا گئی تھی اس کے اندھورے انداز میں بھی اس نے بیٹ پر ہاتھ پھیر کر اس اپنے قریب کرنا چاہا بیٹ پر اس کی خالی جگہ محسوس کر کے وہ سرد سے اٹھ پیٹھا تھا بیوی اسے کمرے میں اردگرد دیکھتے اس نے ماشروم دیکھا وہ وہاں بھی نہیں تھی کمرے کے کنارے پر جائے نماز فولڈ تھا اس کے فولڈ کرنے کے انداز پر وہ مسکرہ اٹھا تھا یعنی وہ نماز پھی ادا کر چکی تھی نماز ادا کر کے وہ لانچ میں آیا اس کے مطابق سے لانچ میں ہی ہونا چاہیے تھا اسے وہ مہان موجود نہیں دیکھ کر اب صحیح معینوں میں پریشان ہوا تھا اب میں اور چیز ڈالوں گا اس کے آواز اس کے سماعتوں سے ڈکڑائی تھی کچن میں داخل ہوتے ہی وہ سامنے انڈا پھینٹتی نظر آئی تھی اس کے شیٹ اور ٹرازر میں ملبوس وہ زور زور سے سر ہلاتی اتنے ہی سپیٹ سے انڈا بھی پھینٹ رہی تھی کل رات وہ گاڑے میں ہی سو گئی تھی وہ بہت زیادہ خواب ستا ہوگی تھی اسے اندازہ تھا اس نے کبھی اس طرح اس کے سامنے غصہ نہیں کیا تھا اس کا ڈڑنا فطری تھا میں خود بنا کر کھال ہوں گا مجھے انڈا بنانا آتا ہے ہندر کو بھی کھلا دوں گا اس پر اردگرد اچھا خاص انڈا پھیلا ہوا تھا فرائن پرینٹ سرو پر رکھے وہ ماجز جلانے لگی تھی نہیں بیوی میری جان وہ سرد سے آگیا تھا مجھے کیوں نہیں اٹھایا بیوی اسے واقعی افسوس ہوا تھا رات تو ان دونوں نے دینر نہیں کیا تھا آپ غصہ تھے اس کو بھی مارا مجھے بھی ماریں گے سر چھکا کر ہاتھ اپنے گالوں پر رکھتی وہ دھیرے آواز میں بھوڑ رہی تھی گندے ہاتھ گالوں پر لگانے سے اس کے بعد گالوں پر بھی ہاتھ پر انڈا لگ چکا تھا میری دل میں آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا میری جان اتنا نہیں ڈریں پلیس اس کا اس طرح خاف صدا ہونا اسے تکلیف پہنچا رہا تھا کل مارا تھا اس نے جلدی سے چہرہ اٹھایا بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے وہ پھولے گالوں کے ساتھ بول رہی تھی وہ اس کے گالوں کو دیکھتا اب اختیار مسکراؤٹ تھا اس طرح وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی اس کی غلطی تھی میری جان اس نے غلط الفاظ استعمال کیے تھے انگوکیسر اس کے گالوں کو سہلاتے اس نے نرمی سے وضاحت کی میں اچھا ہوں سر کو ہلا کر اس نے اسے متعلق کیا آپ بہت اچھی ہیں بیوی بھوکا بھی ہوں پھولے گالوں سے کہتے جتایا گیا ہیدر کا کہکہ بے ساختہ تھا اچھا چلے کپڑے ہینک کیے ہیں جلدی سے فریش ہو کر آجائیں کالیج کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اس کا بکھیرا پھلاوا سمیٹتا وہ جلدی جلدی اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا سورج کی گرنے دریجوں سے اندر آتی سبھی چہرے پر پڑی ہوں مندی آنکھ کھول کر اٹھ بیٹھی تھی سر پر درد کی لہر اٹھی تھی انگریوں کو سر پر پھیرتے اس نے کمرے میں اردگرد دیکھا سامنے کے منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھوری کھل گئی تھی سوفے پر بینا شرٹ کی ہاں بیٹھا ہاتھ کھل کھلاتا ہوا فیڈر سے دودھ سامنے فران پر پھینک رہا تھا جو اسے شرٹ پہنانے کی کوشش کر رہا تھا ہاتھ پہن دے بیٹا یار اس عمر میں کیوں سلمان کی کافی بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ شرٹ لے کر اس کے سر ڈال لیں کوشش کرتا وہ اپنے ننے ہاتھوں سے فوراں فیڈر ہاتھ اپر لے جا کر زبان میں اسے بکار رہا تھا ممہ چھو پچھے بچوں کی طرح یہ پہنو یہ نئی عادتیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے چہرے پر دودھ کی فوار پڑھنے پر اس نے آنکھیں دکھاتے ہاتھ کو ڈپٹا اس کے انداز پر ہاتھ دے سہم کر فیڈرز اوپر پھینک کر آنکھوں میں آسولیہ فران کی جالب دونوں ہاتھ بڑھائے فران افسوس سے سار ہلا کر رہ گیا چھوڑا اسے میں پہنا لوں گا بچوں پر ڈانڈنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کو گود میں اٹھاتے اس نے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے شڑ بھی جبتا بلکل بچپن سے آپ ہی تو پہناتے آئے ہیں نا اس تہزائیہ انداز میں اس کے جانب دیکھتی وہ جنجلا کر بولی بچپن سے نہ سہی اب ضرور پہنا لوں گا اب بھی بڑھاپا نہیں آ گیا میرے بیٹے پہ خبردار جو باپ بیٹے کے درمیان آنے کی کوشش کی حالت درست کرو اپنی اور باہر آؤ ناشتے پر خوابزہ دو بار بلانے آ چکی ہے تمہاراں آم کر رہی تھی تو ڈسٹرپ نہیں کیا ہم نے اور اس سے پہلے میرے کپڑے نکالو سنجیدگی سے کہتا ہو پھر وہی فرحان مرتضی بن گیا تھا میرے کپڑے نکالو یہ ہٹلر کا باپ ہے غلط نہیں سوچا تھا میں نے اس شخص کی شروعات سے ہی میرے بچے پر بری نظر تھی وہ جلتی بنتی وارڈ راپ سے یہ جانے بڑی ہاتھ اتنی آسانی سے چھوڑ کر فران کے ساتھ چلا گیا تھا یہ بات آنکے کرنم کرنے لیے کافی تھی کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی ان سب کو ٹیبل پر بیٹھے اپنا متجرب آگر وہ کچھ شرمندہ سے ہوتی ان کے جانب آئی تھی آجاؤ طبیعت کیسی ہے بچے ریان نے شپکت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے اس کے طبیعت سے متعلق دریافت کیا ٹھیک ہوں بھائی حالک میں آنسوں کا گولہ سپستہ محسوس ہو رہا تھا ریس نے کب محسوس کیا تھے آج ہے بھابی میں حریم ہوں خفصہ کے چھوٹی بہن حریم نے مسکراتے پر اپنا تعریف کرایا اس سے ریان ہی صبح لے کر آیا تھا کلرسہ کی حالت کی وجہ سے وہ کسی کو انوائٹ نہیں کر سکا تھا بیبی آلیفنٹ ہمارے گھر کا درشن انہی موترمہ کے پیٹ میں جاتا ہے بھابی اپنے سامنے رکھی دھیروں دھیر چیزوں سے بھرپور انصاف کرتا فیضے چلتی سے بولا تھا اس کا تاروخ ہونا مکمل کیسے چھوڑ سکتا تھا اور تم قدلو کی شکل والے تم تم حریم نے نتی پلا کر حساب برابر کیا ان دونوں کے بیٹ بسی عرصہ بے بسی سے کبھی فیضی کی اور کبھی حریم کی شکل دیکھتی اصل معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی باقی سب تو اتمنان سے ناشتہ کر رہے تھے ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی گیدر کر اس کو بول رہی ہو تم ٹیڈی بیئر کی چھوٹی اولاد کھا کھا کے گینس جیسے تو بن گئی ہو فانی کی جگہ بھی کھانا ہی اندر ڈال دی ہو تم فیضی نے خالص زنانہ انداز میں ہاتھ میں جا کر کہا عرصہ بے ساختہ کھل کھلا کر حسی تھی فرحان نے حیران ہو کر اس کے جانب دیکھا یہ حسدی بھی ہے وہ ذرے لب بڑ پڑھایا تھا مگر نظریت اس کے شفاف حسی میں کہیں گھوسی گئی تھی باریک لبوں کی وہ کھنکتی حسی اس کا ذب تازمہ رہی تھی فیضی ابباس معاشی شکیلہ بننے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہستی ہوئی عرصہ پر سے بابش کی نظریں چھوٹے فرحان نے فیضی کو گھرکا حفظہ جوس پورا ختم کریں ممیشہ کی طرح اسے ڈنڈی مارتے دیکھ ریان نے آنکہ دکھائی ریان سچ میں نہیں پیا جا رہا ہے میں بعد میں پیلوں گی پلیز تھاکہ تھاکہ انداز میں اپنا سر ریان کے شانے پر رکھتی وہ ملتجی انداز میں بولی تھی کیا ہوا تبیت تو ٹھیک ہے نا اس کی انداز پر ریان کو تشویش ہوئی وہ تو تنہائی میں بھی اس طرح خود قریب نہیں آتی تھی پتہ نہیں تھکن ہے شاید وہ آنکے بند کی ادھیمی آواز میں بولی تھی خیال کیوں نہیں رکھتی ہو اپنے حفظہ فرحان نے بھی فکر بندی سے اس کے جانب دیکھا سب کی ہر خیال ضرورت کا خیال رکھتے وہ اپنے معاملے میں خاصی لا پڑھواہ دی ٹھیک ہو بھئیان آپ سب اس طرح پریشان تو نہ ہوں ان سب کوئی وہ اپنے گرد گرد دیکھتی وہ مسکرائی تھی اٹھے میرا ساتھ آئیں لاؤنج پر چل کر بیٹھیں ہمارے لئے کتنی اہم ہے آپ اس کا اندازہ بھی ہے آپ کو اپنی چرسے و سرسے اٹھتے فیضی نے ننمی سے سزارہ دیتے ریان کے پاس اٹھایا ریان تو اس کی فکر دیکھتا رہ گیا ریبہ کے معاملے میں وہ بلکل ایسا ہی تھا اس کے ساتھ کا لاؤبالی پن بہنوں کے معاملہ آتے ہی کہیں غیب ہو جاتا تھا وہ شرارتی سا فیضی ایک ذمہ دار بھائی بن جاتا تھا میں ٹھیک ہوں فیضی تھکن ہے بس اس کی فکر پر وہ ہستی ہوئی بولی تھی کچھ ہی دیر میں ناشتت سفاری ہوتے وہ سب لاؤنچ میں اس کے پاس ہی آگئے تھے ریان کے چہرے پر فکر کی لکیریں وہ بہت آنہی دیکھ چکتی تھی وہ انہیں بتا کر پشتا رہی تھی ریان بھائیہ میری شاہدی کروا دیں میری دلن آئے گی تو بھابی کی خدمت کرے گی کیوں عرصہ بھابی کروانی ہے نہ خدمت حفظہ کے بہت میں سرختے وہ لار سے بول رہا تھا ساتھ ہی عرصہ کو بھی درمیان میں کھینچا میں آچانک مفاتف کرنے پر عرصہ ست پٹھائی اسے ان سب میں ارجسٹ ہونے کے لئے کچھ بہت ترکار تھا جی بھابی آپ اب دیکھیں بھائی تو میری چاند ستار جیسے دلہن لا نہیں رہے آپ دونوں مل کر ہی اپنے مسلوم دیور کے لئے دونتے ہیں کوئی حسین جمیل سمارٹ سے لڑکی سمارٹ لفظ پر زور در لگاتے ہیں اس نے گہری نظروں سے ہاتھ کے ساتھ کھیلتی حریم کے جانے دیکھا تھا اللہ کرے مجھ سے بھی موٹی بیوی ملے اس قدو کی شکل والے کو اس دن مقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی خدا کا خاف کرو اپنی موٹی زبان سے بات تو اچھی نکال لیا کرو فیضی تو بیل پلا اٹھا تھا نہیں اللہ جی کالی لمبی چھوٹی سب چلے گی بس بیوی چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ بھائی اس بے شرم کو کچھ بھی چلے گی بس بیوی چاہیے اسے فرحان نے مصنوع خف کی سے اسے گھوڑتے ہوئے ریان کی جانب دیکھا یہاں آؤ تم بیوی دلاؤں میں تمہیں کسی کی بیٹی میں یوں ہی اپنے نکمے بچے کو پکڑا دونا کہ لوگ کھلونا ہے کچھ قابل تو ہو جاؤ ریان نے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا اس کے ارادے دیکھتا ہو جھٹ حفظہ کے بیچے چھپا تھا حریان کی جانب اس کی شکل سے دیکھتے آج وہ اپنا مطالبہ ہر حال میں منوانا چاہتا تھا بھائی جی میں نووٹی لے دو ایم بی اے کی کرنی ہے بے شک پکڑوں کھوٹی لے دو بھائی جی میں نووٹی لے دو بھائی مجھے دلان لے دو ایم بی اے کیا کرنا ہے بے شک پکڑوں کی کھوٹی لے دو بھائی جی مجھے دلان لے دو حفظہ کے گھوٹ میں سرکھے ہو جو رسور سے گھا رہا تھا اس کے انداز پر حفظہ کے ساتھ عرصہ بھی ہاں سپس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی سلیب سمارٹ نو گولی مارو انچ کرو ان کو ایموٹی لے دو بھائی جی میں نووٹی لے دو حریم کو شوخ نظروں سے دیکھتے ہیں اس نے حفظہ کے جانب شارع کیا اس کا اشارہ سمجھتے ہیں حفظہ تو خوشی سے اچھل پڑی ریان نہران ہوتے ہیں اپنی بی بی کی جانب دیکھا جو کچھ دیر پہلے نے ڈھال سی ہو رہی تھی بھائی جی میں نووٹی لے دو فیرن لبلی کالی دے شاک کالی دے کلوٹی لے دو حفظہ کو شانوں سے دھامے میں انگلی پڑھ کر اسے گھول گھوماتا جیسے تیسے سٹیپس لے رہا تھا ساتھ زور زور سے اپنی بی سوری آواز میں گاتا بار بڑ ریان کی جانے چاہتا دور سے ہی حفظہ کو واپس لے آ رہا تھا ریان دان پیس کریا گیا یوں ہی حفظہ کی طبیعہ کچھ ایک نہیں لگ رہی تھی رکھ سکتے ہو دے لیکھاں ویچھے سمجھ کے گھر دی روٹی لے دو بھائی جی میں نووٹی لے دو بھائی جی میں نووٹی لے دو وہ حفظہ کو بڑھا کر چیک کر گاتا ہوا ریان سے منتیں کر رہا تھا رکھس کے ساتھ ہاتھ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں پیٹتا گلے سے سیٹی جیسے آباز نکال رہا تھا اسے یہ سب بہت مچا دے رہا تھا بھرے ہٹو شوق انسان بیوی کی حسرت لیے دل میں ہی مرے میرے ہی آتوں مروں کے تو مترسا ہوا آدمی اس کے انداز پر حریم جلتی بلتی ریان کے پاس آبیٹی تھی جانتی تھی اس کی بہن تو کبھی اس کے سائد لے گی نہیں مسکراتے ہوئے ایک نظر ہستے کھیلتے اس گھرانے پر ڈالی ہفظہ غلط نہیں کہہتی تھی وہ سب لوگ سرابہ محبت تھے محبت کے پل دیر میں دے سکتے تھے اس سے ناماکوں سے سامنے بیٹھے فرحان کے جانب دیکھا تھا جو ہاتھ کو خوش دیر کر مسکراتا ہوا اب دانس کروا رہا تھا اس لحب میں فرحان کی نظر اس پر پڑی نظروں کے تصادوں پر وہ دیرے سے مسکراتے ہوئے اسے اپنے بھرابر والے صوفر پر بیٹھنے کا شعرہ کر رہا تھا وہ چاہ کے بھی اس کی بات رد نہیں کر سکی تھی آہستہ سے وہاں سے آبیٹھی اپنے دون میں کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا یا شاید کر کے بھی میں سب محسوس ہونے نہیں دیا تھا مسکراتوں کو اندر دفا کر دل مردہ نہیں کرتے جب دل خوش ہو رہا تو لفوں کو بھی محسوس کرنے کا حق ہے نا کبھی کبھی مسکراتے کرو کہ ٹیکس نہیں ہے اس پر اس کی گود میں درہا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا اس کی نرم گرفت پر عرصہ نے اُلچ کر اسے دیکھا وہ بے نیاز بنا اس کا ہاتھ تھامے ہاتھ سے کھیلتا رہا